موسیقی 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 کرناڈا گسیمبلین تخوات کے لیے مہم عروج پر وزیراعظم نیندر موڈی نے سندھور چتردرگ اور ہوسپیٹ میں بڑے جلسوں سے کیا خطاب کانگریس اور جنتہ دل سیکولر سے ہوشیار رہنے کا دیا مشورہ کہا دونوں پارٹیاں خاندان پرستی اور بد انوانی کو دیتی ہیں فروغ اور سماج کو تقسیم کرنے کی کرتی ہیں سیاست کانگریس نے کرناڈا گسیمبلین تخوات کے لیے اپنا منشور کیا جاری کانگریس نے گرہ جیوتی گرہ لکشمی انبھاگیا یوانیدھی اور شکتی کی پانچ زمانتوں کا کیا آدھا مفت بجلی مفت اناج بیروزگاری الاؤنس جیسے کئی عوامی وعدے بھی کیے بی جے پی نے کانگریس منشور کو بتایا مسلمانوں کی خوشنودی سے لیس منشور حیمند بسور شرما نے کہا اگر جنہ زندہ ہوتے تو بھی ایسا منشور نہیں کرتے جاری بینقامی مالیاتی فنڈ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کی بھارت اور چین کی قیادت میں ایشیا پیسیفی خطے کی ترقی کی پیش گوئی دوہزار بائیس میں تین آشاریا آٹھ فیصد کے مقابلے میں اس سال بڑھ کر چار آشاریا چھ فیصد ہونے کا پیش کی اندازہ ایشیا پیسیفی خطے کا عالمی ترقی میں تقریباً ستر فیصد حصہ رہنے کی کہی بات شوری زدہ سودان سے بھارتی شہریوں کے انخلاقے لیے آپریشن کاویری جنگی پیمانے پر جاری جدہ سے دو سو اکتیس بھارتی تاریکی نے وطن کو لے کر بھارتی تیارہ پہنچا احمد آباد بجشتہ آٹھ دنوں میں بھارتی فضائیہ کے تیرہ تیارے اور پانچ بھارتی بیریے کے جہاز سے اب تک اکتیس سو پچانویں بھارتیوں کو نکالا گیا وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے مالدیب کے صد ابراہیم سالہ سے کی ملاقات دو طرفہ امور پر کیا تبادلہ خیال راجناہ سنگھ نے مالدیب کی قومی دفاعی افواج کو ایک فاسٹ پیٹرول ویسل اور لینڈنگ کرافٹ بھی تحفے میں دیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل سے قبل بھارت کو آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون کا ملا تحفہ اور اسٹیلیا کی جگہ لے کر ٹوپ پوزیشن کی حاصل آدھاب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدمے میں ہوں آپ کے ساتھ فہیم احمد ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نے اندر موڈی نے تھوڑی دیر قبل کرناڑک کے رائے چور سندھا نور میں اپنے تیسرے جلسے عام سے خطاب کیا وہاں کانگریس اور جی ڈی ایس پر اقتدار کی سیاست کا الزام لگاتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کانگریس اور جی ڈی ایس پارٹیاں صرف اپنی ساخ بچانے کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں جبکہ بی جے پی ملک کی واحد پارٹی ہے جو کرناڑک کو نمبر ون ریاست بنانے کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ووٹ مانگ رہے ہیں کرناڑک کا کون نمبر ایک بنانے کے لیے اور کانگریس کس لیے ووٹ مانگ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کانگریس کانگریس ایسا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایک نیتا ان کا ہی ریٹائرمنٹ ہونے والا ہے یہ ریٹائرمنٹ کون کا آخری چناؤ ہے بس اب جاتے جاتے ایک ووٹ دے دیجئے یہ کانگریس کے لوگوں کی مانگ ہے اور جڑیس والے کیا کہتے ہیں جڑیس والے یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو ہمارے پریوار کے راجلیتی اسطیتو کو بچائیے اپنے پریوار کے راجلیتی اسطیتو کو بچانے کے لیے بوٹ مانگ رہے ہیں اسطیق قبل وزیراعظم نے اندر موڈی نے ہاسپیٹ میں دوسری ریلی سے خطاب کیا وزیراعظم نے کہا کہ آج ہنومان جی کی اس مقدس زمین کو نمن کرنا میری خوش نصیبی ہے اور بدقسمتی دیکھئے میں آج جب یہاں میرے لیے یہ دیس کا دیس کا دورپاگ یہ ہے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پوری طرح سے پابند اہد ہے بی جے پی کرنا پتا کی سنسلیتی پر یہاں کے لوگوں کو آدمی صدیبہ دینے کے لیے نئے جدانوں کو نئے اوسر دینے کے لیے پوری طرح پتبت دہا ہے وزیراعظم نے اندر موڈی کی زبردست ریلیوں اور روڈ شو سے کرناڑک میں انتخابی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے وزیراعظم نے اندر موڈی نے آج چتر درگ میں انتخابی ریلی کی اس دوران وزیراعظم نے اندر موڈی نے موسیقی بھی وجائی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آزادی کے عمر اتقال میں کرناڑک کا یہ پہلا انتخاب ہے یہ انتخاب کرناڑک کو نمبر ایک ریاست بنانے کا انتخاب ہے یہ انتخاب تے کرے گا کہ آنے والے پچیس برس میں کرناڑک ترقی کی بلندیوں پر ہوگا کرناڑک آپ بی جے پی کے نیف رتوہ کو آج چار بجنی گروپ سے بہت 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 بدھائی دوں گا کل جو انہوں نے سنکل پپتر گوشت کیا ہے یہ بہت ہی اچھا سنکل پپتر لے کر آئے ہیں اس میں کرناڑک کا کو دیش کا نمبر بن سٹیٹ بنانے کا روڑ میپ ہے اس میں آدھن ایک انفرسیکٹر کا بلوپرنٹ ہے اس میں مہلہوں کے شسکت کرن پر جور ہے وزیراعظم نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کبھی بی جے پی کے ترقیاتی کاموں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کانگریس نے دوہزار چودہ سے پہلے کے دس برس میں جتنے میڈیکل کالج بنائے بی جے پی حکومت نے اس سے دو گنے میڈیکل کالج صرف نو برس میں بنا دیے بی جے پی کے وکاس کاریوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کانگریس نے دوہزار چودہ سے پہلے کے دس سالوں میں جتنے میڈیکل کالج بنائے بی جے پی سرکار نے اس سے دو گنے میڈیکل کالج سرم نو برس میں بنا ڈالے یہاں چتر درگر میں بھی نیا میڈیکل کالج سکرد ہو چکا ہے اس سے سواستہ سویدہ تو بڑھے گی ہی یہاں کے میرے جو نوجوان ہیں نا اب تو بی بی ڈاکٹر پیرا میڈکس کا اوسر ملے گا وزیراعظم نے کرناٹک کے عوام سے کانگریس کی تاریخ اور اس کی سوچ کو نا بھولنے کی اپیل کی وزیراعظم نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ دیشتگردوں کی خوش کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام نے دیکھا ہے کہ کانگریس نے کرناٹک میں دیشتگردی کو فروغ دیا ہے کرناٹکہ کے لوگوں کو کانگریس کا اتحاس اور اس کی سوچ کبھی بھی بھولنی نہیں ہے کانگریس کا اتحاس آتنک اور آتنک وادیوں کے تشتی کرن کا ہے جب بھولنے میں باتلا ہاؤس انکوٹ انکاؤنٹر ہوا تو کانگریس کی سبسی بڑی نیتا کے آنکھوں میں آتنکیوں کے مر جانے کی خبر سنکر آنسو آ گئے تھے جب سرجیکل سٹرائپ ہوئے جب ایر سٹرائپ ہوئے تو کانگریس نے دیش کی سیناؤں کے سامرت پر ہی سوال کھڑا کر دیا یہاں کرناٹک میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کانگریس کیسے آتنک کو بڑھاوا دیتی رہی ہے کانگریس نے کانگریس نے کانگریس کو آتنکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا یہ بی جے پی ہی ہے جس نے آتنکوات کی کمر توڑی ہے تشتی کرن کا کھیل بند کیا ہے دس میرکو ہونے والے کانگریس نے کانگریس نے کانگریس کی کمر توڑی ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر امیر شاہ نے آج میسور میں انتخابی ریلی نکالی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر شاہ نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی کرناٹک میں آتی ہے تو صدرمیہ جیت جاتے ہیں تو وہ پی ایف آئی پر سے پاوندی ہٹا دیں گے امیر شاہ نے کہا کہ صدرمیہ نے اپنے دور اقتدار میں کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا آپ مجھے بتائیے پی اے پھائی پر بین لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے اگر کانگریس پارٹی آئی یہ صدرمیہ جیتے ہیں تو پی اے پھائی پر سے بین ہٹا لیں گے میری بات یاد رکھنا یہ کانگریس پارٹی کرناٹک کو کینڈر کا ایٹی ایم بنایا ہے کیول آرکر صدرمیہ کے پانچ سال میں بھرشتہ چار کے علاوے کرناٹک میں کچھ ہی کیا ہے ادھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کرناٹک کے شیو موگا میں ایک انتخاب ریلی سے خطاب کیا راہل نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جی ایس ٹی اور نوٹ بندی نے ملک بھر میں تاجینوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی نے پورے دیش میں بیروزگاری فیلا دی ہے سارے کے سارے چھوٹے بھی اپاری سمال اور میڈیم بزنس والے سارے کے سارے بند ہو گئے ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار کسان کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے پانچ پرسنٹ فرٹریلائزر پہ بارہ پرسنٹ ٹریکٹر پہ اٹھارہ پرسنٹ پیسٹی سائٹز پہ کانگریس کے قومی صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے آج بینگلور میں پارٹی کا منشور جاری کیا کنڑ میں اس کا نام سر جنندہ شانتیا تھوڑا ہے جس کا مطلب تمام برادنیوں کے لیے پر امن باغ ہے منشور میں دو سو یونٹ بجلی مفت دینے کے ساتھ غربت کی لکیر سے نیچے خاندانوں کو دس کلو چاول دینے کی یقین دہانی کرائے گئی ہے اس کے علاوہ خاندان کی خاتون سربراہ کو دو ہزار روپے مہانہ گریجویٹ بیروزگار نوجوانوں کو تین ہزار روپے اور ڈپلومہ ہولڈر بیروزگار نوجوانوں کو پندرہ سو روپے مہانہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ خواتین کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کی سہولت فرام کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے منشور میں درجہ فیرشت ذاتوں کے لیے ریزرویشن پندرہ سے بڑھا کر سترہ فیصد اور درجہ فیرشت قبائل کے لیے تین سے بڑھا کر سات فیصد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے لیے چار فیصد ریزرویشن کے نظام کو بحال کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے منشور میں بجنگ دل پر پابندی لگانے اور پی ایف آئی پر پابندی جاری رکھنے کے یقین دہانی بھی کرائے گئی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملکہ ارجن کھڑگے نے کہا کہ پارٹی منشور میں کیے گئے پک کے وعدوں کو نافذ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی کانگریس کے کرناڑک انتخابی منشور پر آسام کے وزیرعالہ حیمد بیسوا سرما نے بینگلورو میں کہا کہ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ بجنگ دل کو بین کریں گی مسلم ریزرویشن کو پھر سے شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جو انتخابی منشور جاری کیا ہے وہ پوری طرح سے مسلمانوں کو خوش کرنے کی پولیسی کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جنہ بھی زندہ ہوتے تو ایسا منشور جاری نہیں کرتے وزیر دیفہ رادناس سنگھ نے مالدیپ کے دورے کے دوسرے دین آج مالے میں صدر ابراہیم سوالے سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور علاقائی اہمیت کے امور پر تباہ دلائے خیال کیا وزیر دیفہ رادناس سنگھ نے آج مالدیپ کے قومی دیفہ افواج کے تیز گشتی جہاز اور لینڈنگ کرافٹ بھی تحفے میں دیئے وزیر دیفہ مالدیپ میں جاری پروجیکٹ سائٹس کا دورہ کریں گے اور ساتھ ہی بیرون ملک مقیم بھارتیوں سے باتچیت بھی کریں گے قبل ازیر رادناس سنگھ نے مالدیپ کے اپنے ہم منصب ماریا احمد دیدی اور امور خارجہ کے وزیر عبداللہ شاہد کے ساتھ دو طرفہ بات چکی آپریشن کاویری کے تحت تشدد سے متاثرہ سودان سے بھارتیوں کی محفوظ واپسی جاری ہے آپریشن کاویری کے تحت ایک اور تیارہ بھارتی شہریوں کو لے کر جدہ سے احمد آباد پہنچا ہے پرواز میں دو سو اکتیس مسافر سوار تھے مجھشتہ آٹھ دنوں میں بھارتی فضائیہ کے تیارہ تیارے اور پانچ بھارتی بحریہ کے جہاز اب تک تین ہزار ایک سو پچانویں بھارتیوں کو وہاں سے نکال لائے ہیں مہکمائی موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ چند روز میں تیز بارش اور آندھی کا الرٹ جاری کیا ہے ملک شمال مشرقی وستی مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں آئندہ چند دنوں کے دوران عوصت سے تیز بارش اور آندھی آسمانی بجلی اور زالہ باری کا امکان ہے مہکمائی موسمیات نے ملک کے بعض حصوں میں بارش اور آندھی طوفان کے پیشے نظر اورینج آلرٹ بھی جاری کیا ہے ملک میں آج مہاراستہ اور کرناٹک کے ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر ملک کے تقریباً سبھی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے مہکمائی موسمیات نے جمہو کشمیر، ہیماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، مدھے پردیش، چھتیس گڑھ، اڈی شاہ، آندھرہ پردیش، تلنگانہ، تمین نادو پورڈی چیری کے لیے آج اورینج آلرٹ جاری کیا ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں محتاط رہیں رازدانی دہلی سمیت ملک کے بیشتر ریاستوں میں بارش کے ساتھ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے درجائے حرارت میں کمی آئی ہے ہماری نامانگار اوپی یادو نے ویسٹرن ڈیسٹر بینس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی کے موضوع پر بھارت کے محتمائی موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈکٹر متنجے مہتفترہ سے بات کی رازدانی دلی اور انسیات سمیت مہارشت کو چھوڑ کر ادھکانس راجیوں میں مہینے میں پھروری جیسا موسم کا احساس بارش کی چلتے ہو رہا ہے کیا ہے موسم میں بدلاؤ کی وجہ ہے اور کیا رہے گا وہ اس میں موسم کا صورتحال ان سبھی وشیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت موسم بگیان بھی باقی مہا نہیں دے سکتے دوکٹر متنجے مہماترہ سر اکر بات کریں امومن گرمی آ جاتی ہے مہی کے مہینے میں چلچلاتی دھوک رہتی ہے لیکن اس بار موسم بدلاؤ ہوا ہے کیا وجہ ہے اس کی ڈیس کی ادھیکانکس ہیشوں میں تھانڈرسٹرام رین فال ریکرڈ کیا گیا ہے اور یہ ستھیتی اگلے دو دن کے لیے جاری رہے گیا ادھیکانکس راجیوں میں صرف کوسٹل ریاپ مہاراستر کو چھوڑ کے رین یا تھانڈرسٹرام ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لائٹنگ ہو سکتا ہے اور کچھ علاقہ میں بھی ہیل سٹرام ہونے کا امید کیا گیا ہے ویسٹن ڈیسٹر وانس ابھی نورث ویسٹ انڈیا کے اوپر جا رہا ہے اور اس کے پروحاف میں عربین سی سے مہاراستر انکرسن ہو رہا ہے اور ایک وینڈ کانورجنس لائن اگزیسٹ کر رہا ہے نورث انڈیا سے ساؤت انڈیا تک سو بیو بینگال سے بھی مہاراستر آ رہا ہے اس لئے ابھی جو اٹموسفری کنڈیشن سے بہت فیوریبول ہے موسم میں بدلاؤ کی وجہ ہے مکھے وجہ کیا ہے اور کون کون سے اگر ہم گراپیکل پریجنٹیشن میں دیکھیں تو کون کون سے علاقے جہاں باریس ہونی اگلے دو دن میں اور کون سے علاقے جہاں ابھی اس کا اثر نہیں ہے لبکک سبھی راجے میں ہم واننگ دیئے ہیں جیسے اورینج کلور واننگ نورث ویسٹ انڈیا اور سینٹرل انڈیا اور اسٹرن انڈیا میں ہے اور پیننس لائنڈا تائمیل اوڈ توک بھی ہمارا اور اسٹرن انڈیا میں ایلو کلور واننگ رکھا گیا جیسے گوزرات، راجستان اور انڈیا پارس مہاراستر کرناٹک اور کرلے کے اوپر اور اسی لئے سب سے زیادہ اس کا ایمپاکٹ رہے گا آپ کا جامون کاشمیر سے شروع کر کے ہمچال پردیش، اترائکھنڈ، ہریانا چندگاڈ، ڈیلی، ایوپی مدھیپردیش، چھتیشگاڈ، تیلنگانا اندھرپردیش، رویل شیمہ، تامیلاڈو، پودوچیری، اوڈیشا، جھاڑکھنڈ اس باریس کا کھیتی اور کسانی سے کتنا صندر میں فائدہ اور نفانے لکسان دونوں کی صندر میں جو باریس ہو رہا ہے جیسے پیننسولر انڈیا اور اسٹرن انڈیا میں یا سوئنگ اگرہ کے لئے بہت لابدیک ہو سکتا ہے جو ڈرائی ایریا میں سوئنگ کرتے ہیں میں مہینے میں جیسے اکشتریتیا ابھی تلہ کے اکشتریتیا دن میں بہت سارے علاقے میں سوئنگ شروع ہوتا ہے اس لئے یہ ہلپول ہو سکتا ہے مگر جو ہلسٹر مگرہ ہو رہا ہے کہاں سٹرونگ وینڈ ہو رہا ہے جو ابھی سٹانڈنگ کروف سے اس میں بھی لکسان ہو سکتا ہے تو یہ تھی بھارت موسم ویجیان بیواغ کے مہا نیدی سیکھ ڈاکٹر مرتون جے مہا پاترہ جن کا ماننا ہے کہ رازدانی ڈلی انسی آر اور مہاراشتو کوشٹل ایریا کو چھوڑ کر دیش کے ادھکانس راجوں میں اگلے دو دن میں نیکیول باریس کی سنبھاؤنائیں بنی رہے گی بلکہ تابمان میں گراؤٹ آنے سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملنے کی سنبھاؤنائیں بھی بنی رہے گی میرے سوگی کمرمن محس کے ساتھ موپی آدھو ڈلی ڈی نیوز ڈلی غیر ملکی خبروں میں بین الاقامی مالیاتی فنڈ نے کہا کہ بھارت اور چین کے قیادت میں ایشیا پیسیفی خطے کی نمو دوہزار بائیس میں تین اشاری آٹھ فیصد سے مقابل اس سال چار اشاریہ چھ فیصد بڑھنے کا اندازہ ہے آئی ایم ایف نے یہ اطلاع اپنے علاقائی اقتصادی سروے ایشیا اینڈ پیسیفک کی جاری کردہ ریپورٹ میں دی ہے واشنگٹن میں قائم بین القامی مالیاتی فنڈ کی ریپورٹ کے مطابق اس خطے کا عالمی ترقی میں تقریباً ستر فیصد حصہ ہوگا ایشیا اور بحلقاہل علاقہ دوہزار تئیس میں دنیا کے بڑی خطوں میں سب سے زیادہ متحرک ہوں گے بھارت اور چین کے اس سروے میں آئی ایم ایف کی ریپورٹ کے مطابق اس خطے کی دو سب سے بڑی اُبھرتی ہوئی معیشتیں اس سال عالمی ترقی میں تقریباً نصف حصہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایشیا اور بحلقاہل کی دعاقی ماندہ معیشتیں اضافی پانچوہ حصہ ہو سکتی ہیں ایشیا کی سرگرمیاں چین کی بحالی اور بھارت کی ترقی پر مناثر ہوگی دوسری طرف دوہزار تئیس میں دیگر خطوں کے ساتھ باقی ایشیا میں ترقی کی شرح کم رہنے کی توقع ہے دری اصنا آئی ایم ایف نے کہا کہ سال دوہزار تئیس عالمی معیشت کے لیے چیلنجنگ سال ثابت ہو سکتا ہے سخت مالیاتی پولیسی اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے سست عالمی نمو اقتصادی سرگرمیوں پر دباؤ ڈالے گی نا پیچیدہ اقتصادی مسائل اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کرے گا قوم اسلامتی کے مشہیر اجیت دوبان نے جو ایران کے دورے پر ہیں نے آج ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ایران کے صدر نے بھارت ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اس کے علاوہ انہوں نے بریکس شنگائی تاؤن تنظیم جیسے گروپوں کے اروج کو نئے عالمی نظام کے لیے اہم قرار دیا کھیل کی خبروں میں آئی سی سی نے سالانہ ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں بھارت کو فائدہ ہوا ہے ٹیم انڈیا نے ورلٹیس چیمپینشپ کے فائنل میس سے قبل رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے اور اسٹیلیا کی ٹیم اب تک سب سے اوپر چل رہی تھی دو سے نمبر پر چلی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوانٹی میں بھی ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی ہے ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں انگلینڈ دوسرے نمبر پر ہے اب آئی پیل کی انڈیا پیرمیم لیگ کے آج کے میچ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دہلی کیپیٹل سے ہوگا گجرات ٹائٹنز نے گجشتہ میچ میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کو سات وکٹو سے شکر دی تھی دوسری جانب دہلی کیپیٹلز کو گجشتہ میچ میں سن رائیڈرز ہیدر آباد کے خلاف قریب مقابلے میں نور رنز سے شکست کا سابنا کرنا پڑا تھا روان سیزن میں دونوں ٹیموں کے درمیان آخری مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی گجرات ٹائٹنز اس وقت پوائنٹس ٹیبل میں بارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے دوسری طرف دہلی کیپیٹلز چار پوائنٹس کے ساتھ دسویں نمبر پر ہے اگر ہم دونوں ٹیموں کے باہمی ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو اس سیزن میں دونوں ٹیموں کے درمیان آخری میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی دوسری جانب آئی پیل میں اب تک گجرات ٹائٹنز اور دہلی کیپیٹلز کے درمیان دو میچ کھیلے جا چکے ہیں اور دونوں میچوں میں گجرات ٹائٹنز نے کامیابی حاصل کی ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا